یعنی دباؤ یا عمر بڑھنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اس لئے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسے نسکی جن کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں اور داگ دبے بلکل ختم ہو جائیں گے اور چہرہ بہت حسین اور دلکش بن جائے گا اور اس مسئلے کا علاج نمبر ایک ہے کہ ایک مٹی کا پیالہ لے کر رات کو اس میں گیارہ ایرانی اناب لے کر ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح اس کو چھان کر ایک چمت چینی کا ملا لیں تاکہ اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے یہ بہت مزید دار شربت بن جائے گا صرف تین ہفتوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو رہا ہے اناب نظام حضم کے لیے نہایت مفید ہے اور میدے اور آنتوں کی کمزوری کو دھور کرتا ہے خون کو اندر سے صاف کر کے چہرے کو شاداب بناتا ہے اس کے استعمال سے نہ صرف چہرہ خوبصورت ہوتا ہے بلکہ وزن میں بھی نمائع کمی کرتا ہے اناب خون کو فاسد ماتوں سے پارک کرتا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا علاج نمبر دو بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور علاج نمبر دو میں جو اجزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہے بادام تین ادت سفید تیل آدھی چمچی دودھ آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اور ارکے گلاب تین قطرے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ تین بادام اور آدھی چمچی سفید تیل آپ باری قیس لیں اور ان کو تھوڑے سے دودھ میں اچھی طرح مکس کر لیں اور ارکے گلاب بھی ملا لیں رات کو سوتے وقت اپنا چہرہ پہلے کسی بھی اچھے بیوٹی سوپ یا اگر آپ فیس واش اوز کرتے ہیں تو اسے آپ اپنا چہرہ دھولیں اس کے بعد چہرہ خوش کر کے یہ مکسر لگا لیں اور ایک گھنٹے بعد آپ اپنا چہرہ دھولیں دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف یہ رنگب کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرم ملائم بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشن کافی زیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت دونوں کے لیے بہت ضروری ہے بادام ایک خوشک بیج والا پھل ہے یہ چہرے کی گرمی اور خوشکی کو ختم کرتا ہے یہ زبردست قسم کا انٹی آکسینڈنٹ بھی ہے اس سے چہرہ ترو تازہ اور شادہ بنتا ہے اس کو مشرق کے جادو کے نام سے بھی یاد دیا جاتا ہے ارکے گلاب کو تو جل کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے یہ بہترین قدرتی پینزر بھی ہے جو جل سے تمام گردوں گبار صاف کر کے اسے چمکدار اور خوبصورت بناتا ہے اس کے علاوہ تل میں پروٹینز کافی زیادہ پائے جاتے ہیں تل ہیلدی سکین کے لیے بہت ضروری ہے سکین کو بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے زخمی اور کٹی پٹی جل کو جل سے تیاب بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں نیچرل سنسکرین قوالیٹیز بھی پائے جاتی ہیں سو گائز اگر آپ کو میرے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی